صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن لہو عابدون بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دے دینے کے بعد تحنیق کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے تحنیق کہتے ہیں کہ خجور کو چبا کر اچھے طریقے سے نرم کر کے بچے کے تالوں سے لگا دیا جائیں تاکہ وہ اس کو چاٹ لیں یہ تحنیق ہے حضرت ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کا نام ابراہیم رکھا اور پھر خجور کو چبا کر کو اچھے سے نرم کر کے اس کے تالوں پر لگا دیا اور وہ اس کو چاٹنے لگا اور فرمایا کہ یہ ابو موسیٰ کا یعنی میرا سب سے پہلا بچہ تھا ایسے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا خصہ بھی آتا ہے کہ ان کا بچہ بیمار تھا اور وہ ایک سفر میں گئے ہوئے تھے جب وہاں سے واپس آئے تو ان کا بچہ وفات پا گیا اور حضرت امی سلیم جو ان کی زوجہ محترمہ تھی انہوں نے یہ سوچ کر ان کے والد کو بچے کا نہ بتلایا کہ سفر سے تھکے ہوئے ہیں کچھ تھکاوٹ اتار لیں کچھ کھانا پینا کر لیں تو پھر ان کو بتلا ہوں گی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ اب پہلے سے بلکل آرام ہے اور وہ سکون سے سویا ہوا ہے خیر کھانا وغیرہ کھلایا اور رات کو مقاربت کی نوبت بھی پیش آئی جب صبح ہوئی تو حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ بتلاو اگر کوئی امانت کسی کے حوالے کرے تو جب وہ اس کو واپس لے تو اس کو واپس دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلکل دے دینی چاہیے تو وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہمیں امانت دیا تھا اور وہ اللہ نے ہم سے واپس لے دیا ہے تم اس کے کفند کفند کا انتظام کرو دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تس قدر غوصلہ تھا صحابیات کی اندر اور تس قدر سبر تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صلوہ کو کفند کفند سے پاری ہو کر نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور سارا تصہ عرض کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا رات کو مقاربت کے نوبت پیش آئی ہے انہوں نے کہا جی ہاں تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان کو برکت عطا فرما تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کو ہم لے کر نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی والدہ نے بچے کے ساتھ کچھ خجوریں بھی لے لی تھی تو جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آپ علیہ السلام نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور فرمانے لگے کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ خجوریں ہیں تو نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور لی اور اس کو چبایا اچھی طرح اس کو نرم کیا اور ہمارے بچے کے تعلو سے لگا دیا اور وہ اس کو چاٹنے لگا تو اس سے پتا چلا کہ تحمیق یعنی گھٹی لینا یہ بھی ایک سنت عمل ہے اور بہتر یہ ہے کہ کوئی نیک صالح بزرگ ہوں ان سے گھٹی دلوائی جائے تاکہ اس کی برکات وہ منتقل ہوں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرنا موسیقی